اوپی کی یوگی سرکار صوبے میں وکاس کے لیے ہر سنبھاؤ قدم اٹھا رہی ہے لیکن پریاگراج کا ایک گاؤں ایسا بھی ہے جو آزادی کے 73 سال بعد بھی بدحال ہے پچیس سالوں سے گاؤں میں وکاس کے نام پر ایک ایڈ تک رکھی نہیں گئی ہے ذمہ داروں نے ساری ذمہ داری کاغذوں میں پوری کر دی یہ ریپورٹ دیکھئے سنو سرکار بدحال گاؤں کی پکار تصویروں کو دیکھ کر آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آزادی کے 73 سال بعد بھی ایک گاؤں کی تصویر نہیں بدلی سرکارے آئیں اور گئیں نیتا ووٹ پا کر ستہ کی گرسی پر موچ کاٹتے رہے لیکن کسی کو اس گاؤں کے وکاس کی سدھ نہیں رہی اگر ایسا ہوتا تو یہ تصویریں سامنے نہیں آتی پریاگراج میں بلاک ماؤں آئیما گرام سبھا گھنیپور کے مجرہ فیروسپور میں یہ تصویریں خود حقیقت بیا کرتی ہیں کی کیسے گاؤں کے پردھان نے چناف جیتنے کے بعد گاؤں کے وکاس کی سدھ نہیں لی وہ پانے کے بعد پردھان ستہ کے نشے میں چور ہو کر ووٹ دینے والے گرامیڑوں کو بھول گیا پردھان دوارا گاؤں میں کوئی بھی وکاس نہیں کرائے گیا لوگ کو آنے جانے کے لیے راستے تک نہیں ہیں اس گاؤں میں ووٹ مانگنے والے سبھی پارٹی کے لوگ آتے ہیں لیکن چناف جیتنے کے بعد کوئی بھی سانسد یا ودھائک نہیں آتا آزادی کے 73 سال بیچ جانے کے بعد بھی اس گاؤں میں راستے کا نرمال نہیں کرائے گیا گاؤں کے کچھ لوگ راستے کو کھپریل سے بنانے میں جڑ گئے لگ بگ 25 سالوں سے فیروزپور گرام سبھا میں ایک بھی روپے کا وکاس کارے نہیں ہوا آنے جانے کے گاؤں میں تین راستے ہیں لیکن تینوں طرف سے سبھی راستے کیچڑ اور گندگی سے بند ہیں حالات یہ ہیں کہ لوگوں کے گھر پر جب کوئی شادی واؤصہ ہوتا ہے تو گاڑیاں تک گاؤں میں نہیں جا پاتی کہیں کہیں تو ایسا بھی ہوا کہ جب گاؤں کے لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے دوسرے گاؤں یا شہر میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے فیروزپور نام سنکر رشتے کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس گاؤں میں نہ تو وکاس ہے اور نہ گاؤں جانے کا کوئی راستہ گاؤں والوں نے پچاس سے زیادہ بار اس کی شکاعر ذمہ داروں سے کی لیکن آج تک اس کا کوئی سامادھان نہیں نکلا گاؤں میں گندگی کی وجہ سے آئے دن یہاں کے لوگ بیماریوں سے گرسیت رہتے ہیں ایسے میں بڑا سوال ہے کہ آخری گاؤں سے جڑے نیتا ستہ کی کرزی پر کس بات کے لیے بیٹھے ہیں پچیس سالوں سے گاؤں کے وکاس کے لیے آیا پیسہ کہا گیا گاؤں میں وکاس آخر کیوں نہیں ہوا ادھیکاریوں نے پچاس سے زیادہ شکایتوں کی سد کیوں نہیں لی یہ وہ سوال ہے جن کے جواب ذمہ دار کو دینے ہوں گے کیونکہ گاؤں کا وکاس گرامیڑوں کا حق کا ہے اور سرکار کی ذمہ داری ہے اسپیشل ڈیسک کے نیوز چلی اگلی خبر ہے باڑھ ہے وکرال ہے اتر پردیش کے سولہ زلوم کے ایک ہزار سے زیادہ گاؤں باڑھ سے پروابیت ہیں لیکن یوگی سرکار کا کہنا ہے کہ سلاب کے ستی پر لگاتار نظر اکھی جا رہی ہے اور کہیں بھی چنتا جنک خالات نہیں ہیں یوپی کے راحت آیوک سنجے گوئل کے مطابق آیوکجہ آزمگرڈ فروخہ باز سمیت سولہ زلے باڑھ کی چپیٹ میں ہے جبکہ شاردہ ندی اور سریوں ندی سمیت کئی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر ہیں ان سب کی بیچ پانچ تصویریں بھی ہم آپ کو ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں حقیقت بھی آپ کو دکھا رہے ہیں نیپال کی ندیوں میں آئے سہلاب کے کرانچ چار دن پہلے باندھوں سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے اتر پردیش کے انیک زلوں میں ہاہاکار ہے سہلاب سے لاکھوں کی آبادی پرباویت ہے پچھلے چوویز گھنٹے کے دوران باڑھ جنیت حادثوں میں تیرہ اور لوگوں کی موت کے ساتھ صوبے میں ایسی درگٹناو میں مرنے والوں کی سنخیہ اب بڑھ کر پچاس سے زیادہ جا پہنچی ہے یوپی میں باڑھ نے کئی زلوں میں تباہی بچا رکھی ہے بارہ بنکی، لکھیمپور کھیری، فروخہ بات، امبیٹکر نگر، ایودھہ میں ندیاں، اوفان پر ہیں چاس میٹر دوری کی یہ تصویریں ہیں ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے جہاں پر جو یہاں پر لوگ رہتے تھے جو ہے اب ان کے جھگی جھوپڑی میں پانی بھر گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پانی بھر جانے کی وجہ سے جو ایک ایک سریو کا جلستر ہے وہ ایک ایک بڑھ جانے کی وجہ سے اب یہ لوگ پلائن کرنے کو مجبور ہیں یا روڈ پر رہنے کو مجبور ہیں لیکن ساسن یا پرساسن کی طرف سے ابھی تک کسی نے بھی نہ تو ان کی سودھ لیا ہے اور نہ ہی ابھی ان کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جو رہت شاماغری ہے نہ تو ان کے کھانے کی کہیں بیوستہ کی گئی ہے کہ انہیں رہت شاماغری جو چاول اور گہوں جو ہے دیا جارہے وہ بھی ابھی ان کو نہیں دیا گیا ہے کسی بھی پرکار کی ساسن کی طرف سے کوئی بھی مدد نہیں کی گئی ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے ڈی ایم ہے یہاں کے وہ کب ان کی سودھ لیں گے یا کب جو ہے ان کی آنکھیں کھلیں گی کیونکہ یہ لوگ بھی اب بھوکماری کے کا گار پر آ گئے ہیں آیودھیا سے کیمرہ پرسنڈ روی کانت کے ساتھ سورج سنگھ کے نیوز اور آگے بڑھتے ہیں دیو بھومی کے دیو دو ڈی ایجی آپ کی killingے ڈی ایجی آپ کیوں کا جسد ہوتی نیوز